سلام سی جی ممبرز میں ہوں عمر شرخان پاکستان کا قومی جانور مارخور ہے اور پاکستان کا قومی پرندہ چکور لیکن پاکستان کی قومی نیشنل کار جس کو ہم کہیں گے وہ ہے مہران اگر مہران کی اسٹری کے بارے میں آپ کو نہیں پتا تو مائی پرادر یو آر ون سٹیپ آوے فرام مغدداری آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءالالی بھائی اور ان کے پاس ایک مہران ہے جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ون ان اولی ہے تو بات کریں گے لی بھائی سے تو علی بھائی کیسے آپ الحمدللہ آپ سنے کیسے ہیں میں الحمدللہ ٹک ٹاک تو اپنی گاڑی کے بارے میں بتائیں ہمارے جو ایک مطلب روایتی سوال بن جگا ہے کہ آپ نے گاڑی کب خریدی کیوں خریدی اور کتنے کے خریدی میں نے گاڑی یہ لی تھی آج سے سچ بات بتاؤں جو میرے فادر نے بھائی کی دی جو سال پہلے میں نے لیا ہے دو سال پہلے جب لی تھی تو تو اٹھو اسٹاک کار جسا نورمال جس طرح آپ کو بتا ہے لوگ چلاتے ہیں بڑے ایج کے اسٹاک کار تھی اس کے بعد ساری میند کرنا پڑے خود یہاں تک بنانی پڑے مطلب یہ ہے کہ تھوڑے بڑے پیسے جوڑ جوڑ کے یہاں تک پہنچے اور جس طرح بات کر رہے تھے ام کلیمگ ون آف ون آف پاکستان بکاوز یہ ون آف ون 800 سی سی تونڈ ہے اور لاؤڈس بینگ لاؤڈس بیک فائر ہے سی جی بینگ تو ابھی اپنے سونا ہے اس گھر بلکل اس کے علاوہ آپ کے سامنے جو جیزیں ہیں تو سی جی ممبرز گاڑی میں اگر دیکھ رہا ہوں تو گاڑی روڈ بے چلتے ہوئے جو گاڑی کی روڈ پریزنس ہے وہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو سیوک والا لونڈا بھی بیٹھ کے مہران کو ضرور دیکھے گا اور اس کو تو ویسے بھی ہم کہتے ہیں دہ بوس تو یہ دہ بوس واقعی ہے تو علی بھائی آپ بھی یہ بتائیے گا کہ اس میں آپ نے جو مین موڈیفکیشن کی ہیں ان میں کیا کیا چیزیں ہیں مین موڈیفکیشن میں اگر میں جاؤں تو انجن موڈیفکیشن ہے مین جس کی وجہ سے ون آف ون کیاتی ہے انجن میں میرے ایک دوست انجینئر ہے اس نے موڈیفکیشن کی تھی اس نے کی تھی تو اس نے مطلب انٹرنل موڈیفکیشن کی ہے سٹاک انجن میں اور اس کی وجہ سے اب اس کی آئی تینک ٹاپ سپیڈ گوز تو ون سیونٹی ون سیونٹی ٹاپ سپیڈ جاتی ہے اس کے علاوہ نارمل کوئل آورز انسٹالڈ ہیں ٹویل ونچ کے ریمز انسٹالڈ ہیں وہ بھی آئی تینک کام ہی نظر آئیں گے آپ کو ایسے ریم اس کے علاوہ گاڑی پر گلاس کوٹو آئے شاہن سے آپ کو پتا جلتا ہے موڈل ہے اور اس کا ٹویل ونٹی تین موڈل ہے آپ کی اچھے تک ٹاپ پنچر نہیں ہوا نیو یہ بات تو مطلب ہے میں نے بھی سنی ہے تو میں کافی ایران ہوا ہوں کہ 2010 موڈل کی گاڑی ہے اور اس کا 2013 تک آج تک ٹاپ پنچر نہیں ہو یہ مطلب ایک امپوسیبل سی بات لگتی ہے بلکل ایسی بات ہے اور انسٹالڈ پر گلیف دیکھو بلکل ایکس ایک ہے سپیر ٹائر کی آواز چکروا نہیں تھی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اوپر یہ پیچ سے باندھ ہوتا ہے میں گھتے کو اوپر کھینچ کھینچ کے اور گھتا میں آدھا توڑ چکا تھا میں نے کہے کھلتا کیا تھا پھر مجھے بندے نے بتایا بھئی پیش تو کھولو نا ہے ماشاء اللہ یہ تو مطلب آپ نے مطلب ساف رکھی اور چلانے پر بھی ہوتا ہے پنچر کے وااملہ میں ویسے یا روڈ کے اوپر بھی ہوتا اور پاکستان کی سڑکیں تو ویسے بھی ہم اکثر باتیں کرتے ہیں کہ آر منٹ بعد آ رہا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی چیز چلانے پر دیفنیٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے یہ اب بھی تک میرا خال ہے سکسٹی تھوزن سمتنگ چلی ہے دو در دس سے دو در تیس آگیا ابھی تک ساٹھ ہزار کلومیٹر چلی ہے اور چلانے پر اس لیے ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ میں جب اس طرح ہی کوئل ورز گاڑی یہ ڈیپینٹلی ڈیپینڈلو سٹٹیک ہوتے تو اس کو میں لے کے کہیں اس طرح کی جگہ پہ نہیں چاہتا کہ جہاں پہ گان دو یا پھر مطا آپ کو ساج بھی آپ دیتا ہوں تو میں اپنے اس میں زیادہ تین سے زیادہ مندے بیٹھا تھا میں کہتا ہوں یار کہ ذرا کیر کروں اس کی طولی بھائی اس میں آپ نے انٹیریئر میں بھی کوئی موڈیفیکیشن آرک رہے ہیں انٹیریئر میں میں نے صرف مومو سپیکرز پاکستانی نہیں ہے وہ اور بیک ان میں 2018 میں میں نے لیے تھے انڈ دیکھ سو ڈالر میں وہ ساری چیزیں ہیں اور اب آپ کو دیکھ لیں اس حساب سے کیا پرائز ہوگی اب تو ماشاءاللہ وہ تین سو ڈالر وہ نو سو ڈالر یا ہزار ڈالر تک جائیں گا کیونکہ ڈالر جو تھا تب پتہ نہیں کیا تھا اور اب کیا ہے بلکل بلکل یہ بات ہے تولی بھائی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس کا انجن کنزمشن آپ نے ٹیون کیا اور اس کی ون سیونٹی ٹاپ سپیڈ ہے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کا جو مطلب فیول کنزمشن ہے وہ کیسی ہے فیول کنزمشن کے بارے میں نا پوچھیں یہ سمجھ لیکن میں آج یہاں سے پشاور گیا واپس آیا اور میری ٹینک کی بھرل خالی تھی میرا خیال ہے جو میں نے دیکھی ہے لانگ پر دیتی ہے یہ نائن اور ان سیٹی ایٹ پوائنٹ فائف نائن سے اوپر میں نے کبھی اس کو دیکھ لیوں تو میرے لئے غنیمت ہوتی ہے اور یہ مطلب اگزاوسٹ لگائے بغیر ہے بھی یہ ویڈاوٹ اگزاوسٹ ہے اگزاوسٹ کے ساتھ بھی اتنا کوئی فرق نہیں پڑھتا میبی ایٹ ویل بیٹوین ٹوائنٹ سیمنٹ نائن اور دوسرا جو آپ نے اس کا یہ پیچھے بینک اور بیک فائر کا رکھا ہے یہ اس کی کیا پیچھے مطلب کوئی موڈیفکیشن ہے کوئی بیک فائر اگزاکٹل وہی تو میں نے آپ کو بتایا کہ انجینئر جو میرا ہی گاڑی پر ٹیسٹنگ کی تھی وہ بہلا ایسا ہے ماشاء اللہ کامیاب ہوگی ابھی ہم اس کا بیک فائر سن رہے تھے تو پانچ پانچ سیکنڈ کے ہمیں مطلب وہ آنکھوں کے سامنے اندھیرہ اور کانوں کے پردوں کے آگے بلکل خاموشی آ رہی تھی اور اگر ابھی بھائی اس کے ہم بات کریں اس کے ریم فغیرہ پہ تو ریم ماشاء اللہ آپ نے کافی اٹریکٹر لگائے ہو تو یہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے ریم پہلیس پہ لگے میں نے سکا اسٹیٹک تھی تو گافی فرق پڑا تھا اسے کے اوپر تو پھر اس لیے میں نے نارمل جو بارہ انچ کے ریم ہوتے ہیں وہی لگوا لیے اور یہ بھی بہت ریر ریم تھے اس ٹیم جو میں نے لگوایا تھے اس کے علاوہ ٹائر کو فرس تو کیمبر کی ہوئے تھے میں نے بٹ آج کل کیلات کے مطابق کیمبر سٹھانے پڑے کیونکہ ٹائر اتنے مہنگے ہو گئے